سارے سارے انبیاء کا افتقار مرتزا سار کون ہے جس سے جس سے ہے خدای کا بقار مرتزا سار کون ہے سارے سارے انبیاء کا افتقار مرتزا سار کون ہے اوغ باللہ من الشیطان العن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم خطب شعبانیہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مہرمزان نی تیاری بارا ما جے خطبو آپ یوہتو تینا سلسلہ ما پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما بیوں ومن وصل فیه رحمه وصل اللہ برحمته یوم یلقاہ ومن کتع فیه رحمه کتع اللہ عنہ رحمته یوم یلقاہ اگر جو کوئی آمینہ نندر ما پوتانا انگت سگاو ساتے سلے رحمی کریو تو خدا وند کریم تینا رحمت تھی قیامتنا دیو سے سلے رحمی کرشی اگر جو کوئی آمینہ درمیان تینا انگت سگا ساتے رشتو توڑی نکیو تو خدا تینا رحمت نے اے بندہ اوپر آوانو بن کری نکشی قیامتنا دیو سے اللہ نے رحمت تی قطع رحموارا سو دی قطع حسے یعنی کہ تی رحمت کپائی گئے لی حسے تی رحمت تی شخص نے پہنچ چھے نہیں عزیزان محترم ماہ رمزان چالو تھائی انہ ختم تھائی تیان سو دی ایک بججے نوکو راکھی دیو کہ آہ تھورا تھورا پیسہ بھگا کری اعنی اے اید نا دیو سے تی انگت نا سگاو ساتھے فون نا زریعہ تھے کہ بیچا زریعہ تھے تی او ساتھے کونتاکت تھائی اے آج تھے اے بھارا ماہ بیچار کروانو چھے اعنی اگر جو کوئی انگت نا سگا پریشان آل ہوئی تو آپرے پریوری تی تی انگت نا سگاو نے راکھی اے او نا تھائی کہ گھر نا چھکرا گھینٹی چاٹے اے تیج شخص پارو سے نا آٹوا بے پہلو معروف اے نیکی نا حکدار تی انگت نا سگا چھے تیار پچھے باقی نا لوکو اوپر تی نیکی کروانو بے ومن تتوع فیہ بسالات کتب اللہ لہو براعتم من النار کہ اگر جو ماہ رمضان مبارک درمیان واجب نماز اداد تھے چکی مستحب نماز اداد تھے چکی نافیلا گفیلا شب وگیر ہریک وستو اداد تھے چکی ستان پان تی نا اوپر اگر جو کوئی آمج وولانترما نماز اداد کرشے خدا نی خوشی ماتے تو خدا وندی کریم تی شخص نی جہنم ماں نا گروانو ایک دکرے لکشے کتب اللہ لہو براعتم من النار تو خدا لکھی دے شے کہ اگر جو ماہ مبارک درمیان ایک شخص ایک جو واجب ادا کریو تو اکلو ثواب تین ملی جاسے کہ بی جا میناو نندرما سنتیر فریضاو انہ ماہ رمضان نندرما ایک فریضاو اگر جو کوئی سبوانی بیرکا تی ماہ رمضان ما پرے تیم سر تو بی جا میناو ما سنتیر صبحونی نماز پرے تیتلو ثواب تین ملی جاسے کان لہو ثوابو من ادہ سبعین فریضا فی ما سواہو من الشہور ماہ رمضان سیوائی بی جا میناو ما سنتیر فریضا انہ ماہ رمضان ما ایک فریضو اتلو ثواب ماہ رمضان ما لکھائی جاشے عزیزان محترم اگر جو تی فریضاو مسجدو ما ادا کرواماوی امام واراو ما ادا کرواماوی انہ تی نماز جماعتنا روپ ما تو پچککلو ثواب تینو تھے جاشے بی جا میناو نندر ما سنتیر انہ ماہ رمضان ما ایک اج تی ثواب برابر چے ومن اکثر فیه من صلاة علیہ ثقل اللہ میزانه یوم تقف الموازین اگر جو مینا نندر ما کوئی مارا اوپر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوی چے که مارا اوپر اگر جو کوئی سلواد پڑے سلواد موقلاوی تو انہو میزان بہت بھاری تھی جاشے اے دیو سون اندر ما کے معنی سو نام اعمال نیک اے میزان نیکیم بھاری کرے انہی ویادی ما شے اے میزان جیچے قیامتنا دیو سے بہت فورو دیکھا شے اے دیو سے سلواد پڑوانا برکت تھی تینو میزان بھاری تھی جاشے ثقل اللہ میزانه خدا تینو میزان نیک بھاری کری نکشے یوم تقف الموازین اے دیو سے که جی دیو سے سروینا میزان فورا حسے عزیزان محترم گھنائی لوکو سلواد پڑتا شرمائی چی گھنائی لوکو آپر دیکھائی که جار سلواد پڑوانو ٹیم آوے تو اے لوکو جواب پن ناپتا ہوئی انہی گھنائی لوکو آپرمان سلواد پڑتا نتھی اگر جو میزان نیک بھاری کرو ہوئی تو پیگمبر انہی تینی آل اوپر جا جا پرمان ما سلواد پڑوانا بے ومن تلا فیہ آیتم من القرآن اگر جو کوئی ماہ رمضان ما ایک اج آیت نیک دلاوت کری کانا له مثل عجر من ختم القرآن فی غیره من الشہور تو اتلو عجر مل شے کہ باقی نا میناو ما اگر جو آنکھو قرآن شریف ختم کری یعنی ماہ رمضان نندر ما ایک اج آیت بننے نو سواب سر کھوچے حزیزان محترم اتلی موٹی گنیمت اتلو موٹو فائدو کہ او ایک آیت نا بدلی ما بیجا میناو ما آنکھو قرآن شریف ختم کروانو سواب ملی جائی تو پچھے حقیقت ما کم نصیب ہشے کہ جی ماہ رمضان درمیان تلاوت نہیں کرے جی لوکو ماہ رمضان درمیان تلاوت نہیں کرے حقیقت ما کم نصیب ما کم نصیب تے شخص ہشے اتلامت کوشش کروانی یعنی عزیزان محترم اگر جو ماہ رمضان نندر ما آنکھو قرآن شریف ختم کریو تو پچھے کتلو عجر ہشے چھ ہجار تھی اوپر آیتو یعنی کہ ماہ رمضان نندر ما ایک قرآن شریف ختم کرے تو اتلو سواب کے باقی نا مینہ و ما چھ ہجار تھی اوپر قرآن شریف آنکھو قرآن شریف ختم کرے اتلو سواب یعنی ماہ رمضان نندر ما خالی ایک اج قرآن شریف ختم کرے اے بینو سواب برابر چھے گناہ مومینین کرام ماہ رمضان مبارک درمیان پانچ قرآن شریف ختم کرتا ہوئی تو پانچ قرآن شریف ختم کروانا سواب بیجا مینہ و نندر ماں کتلا ہزار آیتو تینا سواب نندر ماں لکھائی جاسے عزیزان محترم پیغمبرنا آ خطبانا چھلا کلام ماں آپرے پہنچی چکیا انہیں خداوند کریم پاسے آپرے شکری آدھا کریے کہ خداوند کریم آپرے نے توفیق آپی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نا کلام آپرے سانبریا انہیں تینا اوپر ویچار کروانے کوشش کری انہیں تینا اوپر عمل کروانے جھرور کوشش کرشو مشکلوں میں سب کو چھوڑ کے بھاگ کر نہ آئے جنگ سے مصفہ کا ایسا کوئی یار ملکزہ سار کون ہے سارے سارے انبیاء سارے سارے انبیاء کر ملکزہ سار کون ہے سارے سارے انبیاء ملکزہ سارے انبیاء کروانے جنگ سے ملکزہ سارے انبیاء کروانے جنگ سے سارے انبیاء ملکزہ سار کون ہے ملکزہ سارے انبیاء کروانے جنگ سے